ایڈوکیشن فرنٹ ویڈ ایم آر انجوم پاکستان میں نظام تعلیم دہرے میار کا شکار کیوں امیروں اور غریبوں کے بچوں کے لیے علیہ دا علیہ دا نصاب تعلیم کیوں کیا نظام تعلیم کے بارے میں نصاب تعلیم کے بارے میں اور خاص طور پر نظریہ پاکستان کے بارے میں غیر ملکیوں میں بتائیں گے غیر ملکیوں میں گائیڈ کریں گے کیا ہمارے اساتذہ دانشور اور علماء اکرام اس قابل نہیں کہ وہ اپنا ایڈوکیشن سسٹم پر تیب دے سکے کوئی ایڈوکیشن تیار میں فہاشی اور گمراہی کا طوفان کون رکھے گا لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑے گا آپ کو میرا پروگرام ایڈوکیشن فرنٹ ویڈ پروفیسر محمد رفیق تنجم صرف اور صرف رائل نیوز پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ایڈوکیشن فرنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجم ناظرین یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل پاکستان میں جس کا بزنس نہیں چلتا وہ سکول کھول لیتا ہے اور وہ شخص جس میں کوئی ہنر نہیں ہوتا یا جسے کوئی جاب نہیں ملتی وہ استاد بن جاتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو استاد کا رتبہ بہت بلند ہے مولمِ عالی ہمارے پیاریاں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ وہ استاد ہے وہ خود فرماتے تھے کہ میں استاد بنا کر بیجا گیا ہوں میں مولم بنا کر بیجا گیا ہوں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریک ایک استاد کا رتبہ بہت بلند تھا اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں وہ بھی استاد کا بڑا احترام کرتے تھے ان کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب انگریز سرکار انہیں سر کا خطاب دینے لگے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ مجھے خطاب دینے سے پہلے میرے استاد محترم میر حسن کو خطاب دیا جائے تو انگریز سرکار نے بھوچا کیا ان کی کوئی ان کا کوئی کارنامہ ان کی کوئی تصریف وغیرہ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑا کارنامہ ان کا کیا ہو سکتا ہے تو لہذا انگریز سرکار کو علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے سے پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینا پڑا ناظرین یہ تو تھے استاد کی عزت اور اس کا احترام لیکن اس کا کیا کیا جائے اس بات کا کیا کیا جائے کہ وہ استاد جو سیاسی بن جادو پر برتی ہوتے ہیں اور جن کی کوئی منٹل انکلینیشن بھی نہیں ہوتی اس شعبے کے حوالے سے وہ ہماری مسئول بچے جو ہیں ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں ہماری قوم کا مستقبل تواہ کر رہے ہیں نہ انہیں معلوم ہے کہ یہ لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے کس طریقے سے لیسن کو پلان کرنا ہے اگر کلاس میں کوئی مسئلہ پڑ جائے تو کس طریقے سے کلاس روم منیجمنٹ کرنی ہے بچوں کا موٹیویشن لیول کس طریقے سے بڑھانا ہے اور اس طرح کی جو دوسری مہارتیں ہیں جن کا ایک استاد کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اصادسہ ان مہارتوں سے آ رہی ہیں اسی یقیناً آپ میرے موضوع کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ فروغ تعلیم میں ٹیچر ٹریننگ کی کیا اہمیت ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے سٹارک شو میں بڑے ہی عظیم مہر تعلیم جناب سجاد مسعود چشتی صاحب موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ میری بہن جو کہ ممبر بھی ہے سبائی اسمبلی کی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے سادیہ سوہل صاحبہ جی میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں سوالوں کا سسلہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ کوائلٹی ایڈوکیشن کے لیے کوائلٹی ٹیچنگ کی ضرورت ہے اور کوائلٹی ٹیچنگ کے لیے کوائلٹی ٹیچنگ ٹریننگ کی ضرورت ہے تو کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پرفیسر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ایڈوکیشن کسی بھی ملک کی ترقی کی بیک بون ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا لیکن ٹریننگ کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شعبہ اگر کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ اسے پورا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے بغیر کسی بھی صورت میں اسادزہ کے ہاتھ میں بچوں کو نہیں دینا چاہیے ان کا مستقبل کسی صورت میں نہیں دینا چاہیے لہٰذا میرے نزدیک ٹریننگ کی انتہائی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے کوالٹی کی بات کی کوالٹی اف ایڈیوکیشن کی دیکھیں ٹریننگ ہوتی کیا ہے جب تک ہمیں اس کا پتا نہیں ہوگا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب کسی شخص کو اس کی ایڈیوکیشن کے مطابق اسے وہ فارمولے بتایا جاتے ہیں اسے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کلاس روم میں جا کے یا سکول میں یا کالج میں جا کے آپ نے بچوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے ان کی سائیکی کو سمجھنا ہے ان کی جو ان کا جو منٹل لیول ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق انہیں ڈیل کرنا ہے اس وقت تک ہم بہتر نتائج حاصل نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں بڑا ممنون ہوں آپ نے ایک بہت اہم ایشو اٹھایا جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ سیاسی بھرتیاں کی جاتی ہیں پرفیسر صاحب مجھے کئی ممالک میں جانے کا موقع ملا سیر لنکا کی اگر بات لیں تو وہاں لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کیسے پہنچا اگر انڈیا کی بات لیتے ہیں خاص طور پر کریلا سٹریٹ کی تو وہاں ان کا لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کیسے پہنچا میں مجھے ہندوستان جانے کا موقع ملا دو ہزار میں اور دو ہزار ایک میں تو ہماری چکے ایڈوکیشنل کانفرنس تھی اس میں میں نے یہ سوال کیا ایک کریلا سٹریٹ کا جو بندہ تھا اس سے تو کہنے لگا کہ لانگ لانگ یئرز بیک تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں بیٹھیں کریلا میں اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایڈوکیشن میں کوئی سیاسی انفلوینس نہیں ہوگا جو کام کرے گا وہ رہے گا جو نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا جو نتائج اچھے دے گا وہ رہے گا جو نہیں دے گا وہ نہیں رہے گا اور آج آپ دیکھیں کہ آئی ٹی میں پوری دنیا میں سب سے وہ بہتر جا رہے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں میرٹ کی بات ہے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہاں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اگر آج بھی جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کافی توجہ ہے ایڈوکیشن کی طرف اور اگر اس میں سے سیاسی انفلوینس کو بالکل ختم کر دیا جائے اور سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ نہ کی جائے اور ان کی قابلیت کے مطابق سارا کچھ کیا جائے تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بہتر نتائج ہمیں میسر آسکتے ہیں جی سیادیت صاحبہ تمام دنیا میں کسی بھی ملک اگر ہم جائدہ لیں جنہوں نے تقی کی جنہوں نے اپنا ایک مقام بنایا خاص طور پر سینٹیفک جنہوں نے پروگریشن کی پروموشن کی ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کرکلم ہے ایک ہی نیشنل کرکلم ہے اور پھر اس کی جو مختلف برانچز ہیں جنہیں سکول کرکلم یونیورسٹری کرکلم کالج کرکلم وہ بھی ایک ہی ہے ایک ہی قسم کی نسل تیار ہو رہی ہے جاپان جو ہے اس نے جب دیکھا کہ جنگ عظیم کے بعد میں بالکل تباہ ہو گیا ہوں تو اس نے اپنا کرکلم کی جو بنجاد رکھی وہ ٹیکنیکل چیز پر وہ ساری قوم بھی ٹیکنیکل بن گئی اور آج وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ کتنی خوبصورت چیزیں اجاد کرتے ہیں پوری دنیا میں ان کی چیزیں جو ہے وہ جا رہی ہیں چائنہ کی مثال بھی اسی طرح ہے کوریا بھی اسی سخت میں شامل ہو گیا ہے لیکن کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک کرکلم کے بجائے کوئی چار پانچ کرکلم چر رہے ہیں اردو میڈیوں والے اپنا کرکلم لے کے چر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ سکول والے ان کا کچھ اپنا کرکلم ہے مدرسہ ایڈوکیشن جو ہے وہ کسی اور کرکلم کو فالو کر رہی ہے اور جو الیٹ جو کلاس کے جو سکول ہے وہاں پہ کچھ اور ہی پڑھایا جا رہا ہے ابھی آپ نے خبر بھی سنی ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو بچوں کو ایک سکول کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ نصاب میں کیا کیا چیزیں ہیں تو جب یہ ڈائیورسٹی فائٹ قسم کیا ہمارا کرکلم ہوگا تو یہ جو ٹریننگ ہے وہ تو ہمیشہ انٹیگریٹیڈ قسم کی ہوتی ہے اب ہر سلیبس کے لیے وہ الگ الگ تو نہیں وہ کریں گے تو آپ اگر حکومت میں آتی ہیں مرکزی حکومت میں آ جاتے ہیں آپ پی ٹی آئی اگر تو آپ کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوگا صرف باتو تک محدود رہے گا یا آپ عملی طور پر بھی اس کو کچھ آل کرنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو انیم صاحب آپ کا بہت شکریہ اور سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں جو میں نے ایک ڈیفرنس فیل کیا اس پروگرام میں آ کے وہ یہ کہ یہ پہلا چینل ہے جس پر کوئی ایڈوکیشنل صرف ایڈوکیشن کو ہی ٹارگٹ بنا کے پروگرام بقاعدہ بھی کیا جا رہا ہے اور ٹارگ شو ایڈوکیشن پہ ہے ہمارے یہاں سیاسی ٹارگ شوز رہ گئے ہیں وہ بھی نمبرنگ گیم ہے اس کے ریٹس کتنے بڑھتے ہیں اور کتنا ہم ایک دوسرے کے درستو گریبا ہوتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ ریٹ لگتے ہیں ان پروگراموں کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے اس میں انتظامیں ہیں انہیں کو سمجھتی تھی کہ بہت لیکنگ ہے ہمارے یہاں کہ اویرنس نہیں ہے لوگوں کو بچ پہنچانے کا طریقہ کوئی ٹی وی اس پہ فوکس کرے گی میڈیا ہے میڈیا ہے ٹی وی جو ہے اس گھر میں بھی ہے جہاں بادشاہ کی طرح رہ رہے ہیں اس گھر میں بھی ہے جو پڑی میں بھی آپ دیکھیں گے اور کچھ ہوگا نہیں ہوگا ٹی وی ضرور ہوگا تو ایک آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے کیبل بھی لگی ہے تو آپ کیوں نہ اس سے اچھی بات پہنچائیں اور ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو فوکس کرنے کی پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی ان سے تو خیر میرا کوئی مقابلہ نہیں وہ ماشاء اللہ تعلیم میں ان کا اتنا تجربہ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں ہم بھی سٹوڈنٹ ہی ہیں اور ہمارے بچے بھی کیونکہ جاتے ہیں تعلیمی اداروں میں اور ہمارا واسطہ بھی پڑتا ہے اور ہمارے ہمارا لوگوں سے بھی میں دیکھا ہے میں نے یہاں کام کر کے بھی دیکھا جائے تو پہلے جہاں تھا کہ ہماری سیاسی پارٹی کا ہے بات میں اس پہ بھی ضرور رہوں گی پہلے تھوڑا سمیں جو بھی سیچویشن چل رہی ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے وہ آپ والی بات ہی میں ہے بکل آپ نے سی فرمایا کہ ہم نے اپنی قوم کو اتنی طبقوں میں بانٹ دیا ہے ایک elite کلاس بن کے نکر رہی ہے ایک سکول صرف کلگ بنا کے بیج رہا ہے ایک سکول جو ہے وہ آپ کو بیروکریٹس نکال رہا ہے ہمارا یہ سسٹم ہم کر کے آ رہے ہیں تعلیم کے ساتھ وہی بات ہے کہ پوری دنیا میں فوکس ہو کے لوگ چلتے ہیں پتہ ہے ہم نے اپنی قوم کو کہاں لے کے جانا ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بس نوکری چاہیے اس کے عوض پیسہ کمانا تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد انسان کی پہلے ٹریننگ ہے حسول اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کیا تو اس طاعت اس لئے کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں جسمانی اور جو بھی تعلیم دی ذہنی تعلیم دی ہمیں روحانی تعلیم بھی دی ہمارا اندر باہر انسان ہونا انسان سے ان سے نکلا ہے پیار محبت تربیت ہر چیز مسلمان جو ایک پیکٹسنگ مسلمان ہے اس کی تربیت کو کتنا ہے پانچ وقت نماز بھی تربیت ہے روزہ بھی تربیت ہے تربیت کتنا امپورٹنٹ حصہ ہے اور وہ تربیت کون کرتا ہے وہ استازہ کرتے ہیں ہم کے وہ ادارے کرتے ہیں تعلیمی درستگاہیں کہ وہ آپ کی جسم کے ماں باپ اور ہیں جو آپ کو نشن نماز کرتے ہیں استازہ وہ آپ کا ماں یا باپ ہے جو آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے لیکن ہم دیکھیں ہیں اس میعار پر کہ کون اترتا ہے پر افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آج کل وہی بات ہے کہ سیاسی بھرتکیوں کی تو کوئی حال ہی نہیں ہے وہ استازہ آتے ہیں حاضری لگانا بھی شک پسند نہیں کرتے انہیں مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے سرکاری سکولوں میں وہ کھیب وہ نشلا حصہ جس کے لئے ہم نے وہ سکول بنائے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرسکے آگے اوپر آسکے اس کو ہم کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تبیلے بنے ہوئے ان کے سکولوں میں ان کے ٹیچر آتے نہیں ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں تو کیا تربیت کرسکتے ہیں کیا تعلیم فروغ دے سکتے ہیں بہت ضرورت ہے اس سسٹم کو بکل ہمارا جو اور اس کے بعد تعلیم پہلے جسم کی صحت پھر روح کی صحت کیا بات بہت ضروری تھا یہ اور اس میں ایک جیسا نساب یہ ہماری پارٹی کا مینوفیسٹو ہے کہ ایک جیسا نساب سب کے لئے ہم کیا بنا رہے ہیں وہی بات ہے ہم سوچ لیں ہم نے قوم کے ساتھ کیا کرنا ہم ایک طبقہ وہ بنا رہے ہیں ہمارے کچھ جو پرائیوٹ سکول بہت یہ ہائے سٹینڈرڈ کے ہیں دن میں سے کچھ ایک کا بھی اپنے ذکر بھی کیا سلے بس کے حوالے سے وہاں سے وہ بچے وہ نکلتے ہیں وہ اپنے آپ کو عام مخلوق سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ اتنے سپیرر کمپلیکس میں ہو کے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسی کوئی سپیرر چیز سمجھتے ہیں ہمارا جو ٹارٹ سے نکلاوا بچہ ہے یہ ایک عام سکول سے جو نشلے درزے دو تین نہ وہاں کے نظام کا کوئی حال ہے نہ وہاں کے سازہ کا کوئی حال ہے وہاں آپ دیکھیں نہیں رہے کہ بچے سیکھ کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں کوئی ریزلٹ پہنچے آپ کچھ نہیں کیوں نہیں آج ہمارے ملکوں سے نکلتے کوئی اجادات ہمارے ملکوں میں کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہم ٹیکنالوجی میں آگے چاہ رہے کیوں ہم سب سے پیچھے رہ گئے بجائے یہ ہے کہ جیک آف آل پر ماسٹر آف نان ماسٹر آف نان اسی بات کو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے لیتے ایک مقتصر سا بریک ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد ایڈوکیشن فرنٹ ویڈ ایم آر انجوم پاکستان میں نظام تعلیم دوہرے میار کا اشکار کیوں امیروں اور غریبوں کے بچوں کے لیے علیدہ علیدہ نصاب تعلیم کیوں کیا نظام تعلیم کے بارے میں نصاب تعلیم کے بارے میں اور خاص طور پر نظریہ پاکستان کے بارے میں غیر ملکی ہمیں بتائیں گے غیر ملکی ہمیں گائیڈ کریں گے کیا ہمارے اساتذہ دانشور اور علماء اکرام اس قابل نہیں کہ وہ اپنا ایڈوکیشن سسٹم پرتیب دے سکے کوئی ایڈوکیشن کی آر میں فہاشی اور گمراہی کا طفان کون روکے گا لیکن اس کے لئے دیکھنا پڑے گا آپ کو میرا پروگرام ایڈوکیشن فرنٹ ویڈ پروفیسر محمد رفیق تنجم صرف اور صرف وائل نیوز پر